بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص انیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت ہوگی اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خوشک ہونٹوں پیاسی زبان سکی ہوئی آنکھوں پھرکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن افطار کے اس وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا وہ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا صلی اللہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لئے قرآن کے بدلے کافی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا تم یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا ارہ الا اللہ والا اکبر ولا خول ولا قوت اللہ باللہ علیہ الرزیم اللہ پاک ہے اور لہی کے لئے حمد ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور طاقت و قوت اللہ ہی توفیق سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ساتھ تباہ کن گناہوں سے بچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جادو کرنا کسی کو ناحق مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا میدان جہاز سے بھاگ جانا نیک عورتوں پر تحمت لگانا روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا اگر سہری کھاتے وقت ازان ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی ازان فجر سنے اور کھانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے رمضان کی پہلی شب میں یہ عمل ضرور کریں رمضان مبارک کی پہلی شب نماز تحجد کی اداگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے بارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو با فضل تعالیٰ بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی میاں بیو میں محبت بڑھے گی رحمت و برکت و خوشیوں کے خزانے ملیں گے قرض سے نجات کاروباری بندشیں ختم ہوں گی گھرے لول چھنے بیماریاں جادو جنات سے چھٹکارہ ملے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نازل ہوگا دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ والحی القیوم قائم علا کل نفس بما کا ثبت لا الہ الا اللہ والحی القیوم قائم علا کل نفس بما کا ثبت لا الہ الا اللہ والحی القیوم قائم علا کل نفس بما کا ثبت دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر